اگر اس لئے کے جمعو تک آج اپنی کمان سنبھال گئی تھی جمعو میں بی جے پی نے پروٹیس کیا اور بی جے پی نے یہ مظاہرہ جو ہے دیرہ ساہو جو کانگریس کی ایک رکن ہے ان سے بتایا جاتا ہے الزام ہے کہ ایڈی نے چھپے ماری کے دوران دو سو کار روپے زبد کیے تو اسی پہ کانگریس کے اس لیڈر سے دو سو کار روپے زبد کیے جالے پر بی جے پی نے جمعو میں مظاہرہ کیا نعرے بازی کی اور کانگریس کو پتلے جلاتے ہوئے کانگریس کے پتلے جلاتے ہوئے کہ کانگریس جماعت جو ہے کورپشن والی جماعت ہے اور یہاں جس کو جب موقع ملا اس نے کورپشن کیا ہے دیرہ ساہو کی مثال دیرہ آ رہی تھی زیرا سنیے گا مظاہرہ جمعو میں لیکن رویندر اے نصیر اگر میں تھے اس پر بھی بات کریں گے کانگریس کے خلاف جو ہے زوردار ویروت کیا جارہا ہے راجی سبا کے سانسد دھیرج کمار ساہو کل جانچ ایجنسیوں نے جب پرتال کی دو سو کروڑ سے ادھیک پیسہ ان سے پایا گیا اور جانچ ابھی بھی جاری ہے یہ کانگریس کے چال چنیتر کو جنتا کے سامنے ایکسپوز کرتا ہے آم گریب آدمی کا ایک چو چالیس کروڑ کانگریس کا چرت جنتا کے سامنے ایکسپوز کر رہا ہے جمعو میں بی جے پی کے کارکنان بتا رہی تھی لیکن سین آگر میں رویندر اے نا بی جے پی کی ریاستی صدر تھی اور ساب ظاہر ہے کل نہیں پرسوں کی تاریخ پر بی جے پی بھی جشن منانے کی تیاریاں کر رہی ہے اور بی جے پی جشن منانے کی تیاریاں کر رہی ہے وہیں تین اسمبلی سی ٹو میں جو ان کی شاندار کامیابی ہوئی ہے تین ریاستوں میں اس پہ بھی بی جے پی بڑا جشن منان آ رہی ہے اور سین آگر میں جشن کے ساتھ ساتھ رویندر رہنہ نے آج بات کی اور جمعو کشمیر کے عوام کے حقوق کی بات کی رویندر رہنہ نے حقوق کے حوالے اس کیا بتایاں زیرا سنویے جمعو کشمیر کے تمام سیاستدان چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو پی ڈی پی ہو کانگرس ہو عالتہ بخاری صاحب کی اپنی پارٹی ہو پی پلس کانفرنس ہو یا کوئی بھی جماعت ہو سیاسی لوگ ہو یا گیار سیاسی لوگ ہو ہم سب عدالت کے فیصلے کا احترام کریں گے عدالت سے بڑا کوئی نہیں ہے عدالتوں میں سیاست نہیں ہوتی ہے ہم اپنی پولٹیکل ریلیز میں سیاست تو ہمارے چلتی ہے عدالت میں سیاست نہیں ہوتی عدالت حقیقت سچائی کو بیان کرتی ہے اور سچ اور انصاف کو سامنے لاتی ہے اور مجھے یقین ہے ہم سب عدالت کے فیصلے کا دل سے جمعہ کشم